یہاں پر الکاہل سے نائٹریٹ ایسٹس بنانے کا ایک جنرل ریاکشن ہے تو ہمارے پاس بائیں طرف الکاہل ہے ہم اس کا ریاکشن کانسنٹریٹڈ نائٹرک ایسٹس سے کروائیں گے اور کانسنٹریٹڈ سلفیورک ایسٹس کو کیٹیلسٹ کے طور پر استعمال کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ریاکشن ریورسبل ہے تو ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں ہم نائٹریٹ ایسٹر بنائیں گے چونکہ یہاں پر دائیں جانے پہ ہم اس ریاکشن میں پانی بھی بنائیں گے تو پانی کے مولیکیول ہمیں الکاہل کی اس ہائیڈروجن اور نائٹرک ایسٹس کے او ایچ سے حاصل ہوگا چلے اب نائٹریٹ ایسٹس کو بنانے کا میکنزم دیکھتی ہیں تو میں یہاں پر ایک بار پھر نائٹرک ایسٹس کا مولیکیول بناوں گی میرے خیال سے یہ ایک درست میکنزم ہے اگرچہ میں نے کافی کتابوں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی اور مجھے یہ میکنزم کہیں ملا نہیں تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو جو میکنزم دکھانے جا رہی ہوں وہ ایک صحیح میکنزم ہی ہے اچھا خیال اگر میں نائٹرک ایسٹ اور سلفیورک ایسٹ کے بارے میں سوچوں تو سلفیورک ایسٹ دراصل ایک سٹرانگ ایسٹ ہے یعنی یہ طاقتور ایسٹ ہے تو سلفیورک ایسٹ پروٹونز کو اتیا کرے گا اور نائٹرک ایسٹ ان پروٹونز کو حاصل کر لے گا نائٹرک ایسٹ دراصل بیس کے طور پر عمل کرنے جا رہا ہے لہذا اکسیجن پر موجود الیکٹرانز کے لون پیرز اس پروٹون کو حاصل کریں گے تو اب اکسیجن کے پاس تین بانڈز ہیں دو ہائیڈروجن کے ساتھ اور ایک ابھی تک نائٹروجن کے ساتھ اس کے پاس ابھی تک الیکٹرانز کے لون پیرز ہیں جو اس کو پلس ون فارمل چارج دیتے ہیں اور یہ نائٹروجن جو یہاں پر ہے یہ ابھی تک ایک اکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈڈ ہے یعنی ڈبل بانڈ بنا رہا ہے اور اس اکسیجن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر نیگٹیف چارج ہے اور نائٹروجن کے اوپر پوزٹیف فارمل چارج ہے اس طرح سے تو یہ ہمارے ایسٹ بیس میکنزم کا پہلا مرحلہ تھا اگلے مرحلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ایک لیوینگ روپ ہے مطلب یہ نکل جائے گا یعنی اگر ہماری اکسیجن پر موجود الیکٹرانز کے لون پیئر یہاں پر حرکت کر جاتے ہیں اور ایک نیا پائی بانڈ بناتے ہیں اور یہ الیکٹران اکسیجن کو نکال دیتے ہیں پھر پانی نکل جاتا ہے لہٰذا آگے بڑھتے ہیں اور اس کا نتیجہ بناتے ہیں تو اب ہمارے پاس پانی ایک لیوینگ روپ ہے کیونکہ پانی جا چکا ہے اور اب ہمارے پاس نائٹروجن ہے جو کہ اس اکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا رہے ہیں اور اب یہ نیچے بھی ایک اور اکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر ابھی تک پلس ون فارمل چارج ہے لہٰذا یہ نائٹرونیم آئین کہلاتا ہے اور جیسا کہ نائٹروجن پوزیٹیب میں چارج ہے تو اس کو الیکٹرانز چاہیئے تو اب میکنزم یہ اگلے مرحلے میں یہ الیکٹروفائل کے طور پر کام کرنے جا رہا ہے جب الکوہل کا ایک مولیکیول قریب آتا ہے الکوہل کے پاس الیکٹرانز کے لون پیرز ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ نیگٹیبلی چارجڈ الیکٹران نیوکلیو فائل کے طور پر کام کرتا ہے لہٰذا نیگٹیبلی چارجڈ الیکٹران پوزیٹیبلی چارجڈ نائٹروجن کی طرح کھچتے ہیں اور نیوکلیو فیلک حملے سے یہ الیکٹران اپنی آکسیجن پر چلے جائیں گے آگے بڑھتے ہیں نیوکلیو فیلک حملے کی پروڈک بناتے ہیں تو اب ہمارے پاس ایک آگرپ ہے جو کہ آکسیجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہماری آکسیجن نائٹروجن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ ابھی تک ہائیڈروجن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر پلاس ون فارمل چارج ہے اور نائٹروجن جو ابھی تک اوپر والی آکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا رہی ہے اب یہ نیچے والی آکسیجن کے ساتھ ایک ہی بانڈ سے جڑی رہی ہے اس لیے اس پر نیوکلیو فارمل چارج آ جاتا ہے اور نائٹروجن کے اوپر پوزیٹف چارج آ جاتا ہے لہٰذا تقریبا ہم نے نائٹریٹ ایسٹر بنا لیا ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسیڈ بیس رییکشن کے ذریعے آکسیجن سے اس پروٹان کو لے لینا ہے تو پانی ایک بیس ہے اور آکسیجن پر موجود الیکٹرونز کی لون پر اس پروٹان کو لے سکتے ہیں اور یہ والی الیکٹرونز آکسیجن پر رہنے دیں گے اور پھر ہم اپنا نائٹریٹ ایسٹر بنائیں گے تو اب ہمارے پاس آکسیجن کے ساتھ آر گروپ ہے اور پھر این او ٹو ایک بار پھر مجھے لگتا کہ یہ میکنزم بلکل صحیح ہے لیکن میں سو فیصد یقین سے نہیں کہہ سکتی نائٹریٹ ایسٹرز کی تشکیل کی چند ایک مشہور مثالیں ہیں چلیں ایک مشہور مثال دیکھتے ہیں ایک مشہور ریاکشن دیکھتے ہیں جس میں نائٹریٹ ایسٹرز بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم الکول کو ریاکٹن کے طور پر اس ردی عمل کے شروع میں استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا اسے گلیسرول یا گلیسرین کہتے ہیں اس میں تین او ایچ گروپ ہوتے ہیں اگر ہم گلیسرین کا نائٹرک ایسٹ سے اور سلفیورک ایسٹ اور دونوں کانسنٹریٹریوں ان سے ریاکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈکٹ میں ہر او ایچ گروپ پر نائٹریٹ ایسٹر بنے گا ہم نے گلیسرین پر نائٹروجن گروپ رکھا لہٰذا اس کو نائٹرو گلیسرین کہیں گے تو تقریباً سبھی نائٹرو گلیسرین کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشہور دھماکے دار مادہ ہے یہ بہت جلد بھڑکنے والا ہے لہٰذا یہ بہت ہی خطرناک ہے نائٹرو گلیسرین ایسا نہیں ہے جسے گھر میں بنانے کی کوشش کی جائے تو آپ ایسا ہرگز مت کیجئے گا اچھا ایک اور مثال لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نائٹریٹ ایسٹرز کو کوٹن یا سیلیلوز سے بنایا جائے تو یہاں ہمارے پاس سیلیلوز پولیمر ہے یہ گلوکوز مولیکیوز کے بہت سے گچھوں سے بنایا ہے تو یہاں پر گلوکوز کا مولیکیول ہے اگر آپ گلوکوز کے مولیکیول کے کچھ عرصہ بہت بڑے پولیمر میں رکھتے ہیں تو آپ سیلیلوز یا کوٹن بنا لیتے ہیں تو اگر آپ کوٹن کے کچھ بچھے لیتے ہیں اور ان کو کانسنٹریٹڈ نائٹریٹ ایسٹڈ اور سلفیورک ایسٹڈ کے ساتھ حل کرتے ہیں تو آپ ہر ایلکوہل گروپ میں نائٹریٹ ایسٹرز بنا سکتے ہیں لہٰذا ہر ایلکوہل گروپ نائٹریٹ ایسٹرز میں بدل جاتا ہے آپ اور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ گلوکوز کے ایک مولیکیول کے لیے تین نائٹریٹ ایسٹرز گروپ ہیں تو ہم نائٹرا سیلیلوز کو اپنی پروڈک کے طور پر بناتے ہیں یا اسے گن کوٹن بھی کہتے ہیں گن کوٹن نائٹرو گلسرین سے بہت زیادہ مستحقم ہوتا ہے آپ گن کوٹن کو پوری رات بھی چھوڑ سکتے ہیں اور وہ محفوظ رہتا ہے اگر آپ اس کو بھڑکاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک چھوٹ ایسا آنکھ کا بادل دیتا ہے تو یہ کیمسٹری کے طلبہ کے لیے بہت ہی بہترین تجربہ ہوتا ہے